پاکستان سٹڈیز ایک ایسا سبجکٹ ہے جو عموماً پرائمری سے لے کر انٹر اور بی اے تک پاکستان کے تمام انسٹیٹیوٹس میں کمپلسری سبجکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے صرف یہی نہیں اس سبجکٹ میں پاکستان کے سٹڈنٹس کو نا صرف ماسٹرز کرنے کی آپشن موجود ہے بلکہ کئی فیڈرل اور پروینچل جو آپ کی ریکوائرمنٹ پاکستان سٹڈی کے گراجویٹس ہیں جو کہ بعد میں گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں مختلف وقتوں پر کام کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے کہ پاکستان سٹڈیز میں ہمیں غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے چونگ گئے نا آپ یہ سن کر تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا غلط چیزیں ہیں جنہیں ہم صرف پڑھ کر سچمان بیٹھے ہیں لیاقت علی خان سے پہلے محمد علی جنہ نے محمد حمید اللہ خان جو کہ نواب آف بھوپال اور نواب آف بہاولپور کو پرائی منسٹرشپ آف پاکستان آفر کر دی تھی پاکستان سٹڈیز میں لیاقت علی خان کو جنہ کا رائٹ ہینڈ شو کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ فاطمہ جنہ کی کتاب مائے بردر پڑھیں تو آپ جان پائیں گے کہ یہ ہارمونیس ریلیشنشپ اتنی فیک ہے جتنے ہمارے بجلی کے بل حقیقت یہ ہے کہ جب گورنر جنرل آف پاکستان محمد علی جنہ ایمبلنس میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے تب لیاقت علی خان ان کے گھر پہنچے یہ ساری تفصیلات فاطمہ جنہ کی کتاب مائے بردر میں موجود ہیں جس کے دو پیجز کو سنسر کر دیا گیا تھا تاکہ پاکستان کے عوام کو جھوٹ اتنا پڑھایا جا سکے کہ وہ اس کو ہی صد سمجھنے لگے آگے بڑھے تو ہم نے سکول میں کئی دفعہ پاکستان سٹیڈیز میں علامہ اقبال کے خواب کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پہلی ڈیمانڈ 1930 میں آل آباد کے ایک جلسے میں کر دی تھی لیکن یہ بلکل غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا انہوں نے کبھی بھی ایک سیپرٹ ملک بنانے کی اپنین نہیں دی تھی بلکہ صرف یہ سجیسٹ کیا تھا کہ نورت ویسٹ میں سندھ NWFP بلوچستان اور پنجاب کو انڈین فیڈریشن میں رہتے ہوئے ایک الگ پروونس بنا دیا جائے اب بات کرتے ہیں ایوب خان کے رول کی ایوب خان کے ملٹری دور کو اس طرح نیریٹ کیا جاتا ہے جیسے پاکستان کی تاریخ کا one of the golden periods میں سے ایک پیریڈ ہو کہ جناب ہر طرف خوشی اور خوشحالی ہے جبکہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے اس دور کا بھیانک سچ یہ ہے کہ غریب اور میڈل کلاس طبقے کو اپنی بات کہنے کا کوئی حق نہیں تھا عوام کی ڈسسٹیسفیکشن اور ڈسپریشن کو بیان کرنا بھی ایک جرم تھا بلکل اسی طرح کے حالات ہمیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پاکستان سٹیڈیز میں جنرل پرویز مشرف کو کمال عطا ترک سے تشبیح دی گئی ہے لیکن حقیقت کے برعکس جنرل مشرف بھی اپنے سینئر عیوب خان سے کچھ کم نہیں تھے بہرحال عیوب خان نے جاتے جاتے بھی سپیکر آف نیشنل اسمبلی کو پاور ٹرانسفر کرنے کے بجائے یحیاء خان کے پریشر میں آکے آرمی چیف کو پاور ٹرانسفر کرتی تھی پوری دنیا میں پاکستانی پاکستان کی آزادی چودہ آگست کو مناتے ہیں جبکہ پاکستان آزاد ہوئے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت جو پندرہ آگست کو پاس ہوا تھا اسی طرح پاکستان ریزولوشن 23 مارچ کو نہیں بلکہ 24 مارچ کو پاس ہوئی تھی بہرحال یہ حاملس فیکس ہیں لیکن ان کو بھی فیبریکیٹ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک کروشل دور کی جو کہ ہے 1971 1971 کے متعلق ہم نے یہ پڑھا ہے کہ it happened due to interference of India اور انڈیا چاہتا تھا کہ بنگال پاکستان سے الگ ہو جائے but it's not as simple as it's shown بنگال پاکستان پارٹیشن میں بہت زیادہ فیکٹرز انوالف تھے جن میں most prominent geography, culture, resources اور funds کی کمی تھی east پاکستان کی جیو ترننگز west پاکستان میں لگائی جاتی تھی اور اس سے جو capital generate ہوتا تھا وہ west پاکستان میں لگا دیتے تھے اور east پاکستان محروم رہ جاتا تھا اردو کو force کرنا بھی ایک main factor تھا civil representation اور آرمی میں بھی بنگالیوں کی زیادہ representation نہیں تھی یہیہ خان نے حالات صحیح کرنے کے بجائے situation کو miss handle کیا west پاکستانیز کا attitude اور behavior east پاکستان نے اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا سونے بھی سوہاگا یہ ہوا کہ پاکستان کے پہلے جونل الیکشنز 313 سیٹوں میں سے 169 سیٹس east پاکستان میں تھی باقی west پاکستان میں تھی کیونکہ سیٹس ہی east پاکستان میں زیادہ تھی تو عوامی لیگ کے شیخ مجیب نے landslide victory حاصل کی اور 169 سیٹس میں سے 167 سیٹس انہوں نے جیت لیں اب یہ تو simple majority ہے اس حساب سے ان کو prime minister of Pakistan بننا تھا لیکن بھٹو صاحب جو کہ west پاکستان سے majority حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا یہاں وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ elite اور کچھ influential لوگ تھے جنہیں اپنی زیادتیوں کا بہت اچھے طریقے سے پتا تھا جو وہ east پاکستانیوں کے ساتھ 20 سالوں سے کر رہے تھے اس بات کو کافی delay کیا گیا اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں بہت desperation تھی بہت frustration تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ civil war کی situation پیدا ہو گئی 25 دسمبر کو east پاکستان میں اتنا بڑا protest ہوا کہ پولیس اس کو سنبھال ہی نہیں سکی اور وہ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی تو اس کو سنبھالنے کے لیے فوج کو نکلنا بڑا اور پھر فوج اور اپنی ہی عوام آمنے سامنے تھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگلے دن ہی شیخ مجیب الرحمن نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اب east پاکستان کا مستقبل west پاکستان کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہے یہ martial law بلکل unnecessary تھا کیونکہ اس وقت ملک بلکل بھی law and order situation میں نہیں تھا politicians کے مطابق negotiations ہو رہی تھیں جس کے positive نتائج بھی نکل رہے تھے لیکن circumstantial evidence کے مطابق زیانے opposition movement چلا کے martial law impose کیا زیاء الحق نے اسلام کے نام پر اپنا rule justify کیا جبکہ وہ خودی صادق و رمین نہیں تھے کیونکہ بار بار elections کا واتھا کرتے تھے لیکن elections کروائے نہیں جاتے تھے آج بھی اگر آپ پاکستان studies کی کسی بھی level کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتاب کے مطابق پاکستان اس وقت ہر field میں ترقی کر رہا ہے 2022 کے سال کو GDP growth کا بہترین سال قرار دیا گیا ہے تاریخ اور fact twist کرنے کی کوشش میں یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ textbook کے باہر ایک اصل دنیا بھی ہے جس میں اصل عوام رہتی ہے اور وہ textbook کی عوام کی طرح پاکستان کی ترقی جوئے نہیں کر رہے so what we are studying is a lie to all out there as a citizen of pakistan i'm not upset that you lied to me i'm upset that from now on i can't believe you اس کے ساتھ ہی ملتے ہم next video میں and don't forget to subscribe and support our channel